نمسکر سواغتت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم بڑی خبر میں اور دن کی چار بڑی خبر لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ مونکہ گپتہ پہلے خبر آدم پروفچنات کو لے کر ہے جہاں پولس پشراسن پورے طرح سے سترک دکھا اور چھے نومبر کی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا چھے نومبر کو تو وہیں دوسری خبر فرد آباد سے ہے جہاں پر راج کی عبال ورشت مادہ میں ایک قوید جیالے کے بار جمع اوون فروسیور کا پانی بہت بڑی سمسیا بنی ہوئی ہے تیسری خبر کرنا سے ہے جہاں پر پولس نے زلے کے جنڈلہ اناج منڈی میں دھان خرید گھوٹ آلیو کے آروپ میں منڈی سچیف پون کو گرفتار کیا ہے آخری خبر حسار سے ہے جہاں ایک یوک کا شب ملا اور شب ملنے سے لوگوں میں ہر کم مچ گیا تو یہ دن کے چار بڑی خبریں جن کے بارے میں وستان سے دیں گے آپ کو جانکاری پہلی خبر ہے آدم پر اپچناو میں کس کو ملے گی جیت مدان آج ہو رہا ہے اور چھے نومبر کو نتیجہ آئیں گے تو آدم پر کی جنتہ کا موٹ کیا ہے اور کس کا ہوگا آدم پر یہ آنے والی چھے نومبر کو پتا چلے گا دوسری خبر ہے جہاں پر گندیگی سے گھرا سکھا کا مندر جو کی بڑی سمسیا یہاں کے ٹیچرز کے لیے یہاں کے پڑنے والے بچوں کے لیے تو وہیں تیسری خبر سی ایم فلائنگ کی ریڈ لگاتار سی ایم فلائنگ کی ٹیم جو ہے وہ الیٹ نظر آ رہی ہے اور لگاتار چھاپے مارے کی جو آ رہی ہے وہیں چوتھی خبر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہتیا یا آتما ہتیا اس کی گتھے سو جانے کے لیے پرلس لگاتار کر رہی ہے جارج پر تال پہلی خبر کا روک کریں گے آدم پر اپچناو کے دوران پر شراسن بھی پوری طریقے سے سترک دکھا ووٹنگ کے بعد بس انتظار رہے گا تو 6 نومبر کا جب ایدیم کھولیں گی اور امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا مدگرنا 6 نومبر کو صبح 8 بجے سے مہابیر سٹیڈیم میں سے باکسنگ ہال میں کی جائے گی اس کے علاوہ 14 ٹیبل پر 13 راؤن میں متوں کی گنتی ہوگی آدم پر اپچناو میں 180 پولنگ بوتھ بنائے گئے ان میں سے 36 سمیدنچین اور 49 سمیدنچین پولنگ بوتھ شامل رہے وہیں پر ایک پولنگ بوتھ پر سرکشہ کے پکتہ پربند کیے گئے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آدم پر اپچناو کو لے کر تیاریاں جو ہیں وہ ایک ڈمپ پوری آپ کو بتا دے کہ پرشاستن پور تیرے کے سے علاٹ اور اتسا آدم پر کی جنتہ میں خاصہ دکھائی دے رہا ہے آدم پر کس کو سوپے گی آدم پر کی جنتہ کیا ہے آدم پر کی جنتہ کا موڈ یہ 6 نومبر کو ساتھ ہو جائے گا ایک سو اسی بوتھوں پر متدان ہوگا یہ میں تو پون جان کر رہا ہوں اپچناو سے سمبندت آپ کے ساتھ میں آپ کو بتا دے ایک سو اسی بوتھوں پر متدان ہوگا وہیں کل ایک سو اسی پولنگ پارٹیاں ہیں آدم پر اپچناو کے لیے تیاری پوری ہیں پرشاستن پوری تیرے کے سے علاٹ تو وہیں آپ کو بتا دے بیس پرتیشت پارٹیوں کو ریزرگ رکھا گیا ہے آدم پور ویدھان سواک شیطر میں ایک لاکھ اکتر ہزار چار سو تیہتر متداتا ہیں اور متداتاوں میں خاصا اتصا ووٹنگ کو لے کر ان میں اکیانوے ہزار آٹسو پانچ پرش اور اناسی ہزار چھے سو ارسٹھ مہلہ متداتا ہیں انوک کنڈو ہمارے سیوگی جڑ چکے ہیں زدہ جانکاری کے ساتھ انوک وہ دن آ گیا ہے جب سب ہی تیاریاں کر لی ہیں پارٹیوں نے اب جنتا کی باری ہے آج جنتا میں کس طرح کے سو اتصا نظر آ رہا ہے کیا موڈ ہے جنتا کا یہ تو چھرے ممبر کو ساف ہوگا لیکن اتصا کس طرح کے کا اور کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں آپ مونکہ آدم پر اکٹراؤ کی بات کی جائے تو بڑا بھاری اکٹر آدم پر کے ووٹروں میں دکھائی دے رہا ہے صبح سات بجے ہی لمبی لمبی لائنے لگنی شروع ہو گئی کی اور اس میں مہلائیں بھی آج جس کے نہیں اتنا مستان کرنے میں صبح ہے کہ اگر ہم بات کریں تو سات بجے سب سے پہلے جو بھوٹ نمبر ہے ایک سو چمن اس ترجاتر کے پلدیب بسنوئی نے بھوے بسنوئی اور اپنی بطنی رینوکہ کے ساتھ اپنی ماتا جسوہ دلی کے ساتھ وہ ڈالا تھی ہی کی پرکارت ہے وہ عام آدمی کے پرکارتی سیدر سنگ ہے پولڈا رام ہے انہیں لوگ کے پرچاسی سبھی نے اپنا مدان کیا اور اس کے بعد وہ فلڈ میں نکل گئے کیونکہ ایک سو اسٹی بھوٹ یہاں پر بنائے گئے ہیں جس نے بھی امید آرہے ہیں تمام بھوٹوں پر جاتر کے نرکشن کر رہے ہیں صبح سے لے کر کے اب تک مدان لگا تار جا رہی ہے صحیح جگہ بلکل شانتی پون طریقے سے مدان چلا ہوا ہے اور اگر حال فلحال بات کی جائے تین بجے جو ریپورٹس کی تھی اس میں جو مدان ہے وہ پسپن پرتیسٹر کے قریب ہوتا تھا اور علمان یہ لگا جا رہا ہے کہ شام ہوتے ہوئے چھے بجے پولنگ کرنے سے سکتر پرتیسٹر کے آت پاس پولنگ بڑے گی یہ لگا تار پولنگ کا بڑھنا بھی اپنے ہمیں ایک جا گروپ مدان چاہتا تو رکھتا تھا ہے کہ جتنی ازید پولنگ ہوگی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدان چاہتا اتنا جا گروپ ہوتا رہا ہے اپنے مدان کے پرتیسٹر اور اب تک کہ اگر اسپورٹس کی بات کی جائے تین بجے جس پرکار سے پچپن پرتیسٹر کی تو ابھی مانا جا رہا ہے کہ لگ بھگ سات پرتیسٹر کے قریب آتان ہو چکا ہے بلکل تو یہ مہتفون جانکاری آپ نے دی ہے انوپ اگر بات کر رہے یہاں پر مدانتاؤ کی تو آپ فیلڈ پر ہیں جب آپ بات کر رہے ہیں کس طریقے سے آدمپور کی جنتا کیا کچھ شمودے جن کو دھیام میں رکھتے ہوئے ووٹنگ کی جا رہی ہے تیکھیں آدمپور میں سلسکتاوں کا امبار ہے آدمپور میں یہ نہیں ہے کہ آج کے دن جو مدانتا ہے وہ آپ نے پانی بھیجلی سیوریز تمام مددوں پر اپنا مدان کر رہا ہے لیکن اس ساتھ ساتھ مونکہ ایک چیز یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں عام مدانتا اپنے مدانتوں کا پریوبی یہ کر رہا ہے کہ انہیں سبھی سکھ ویڈھائیں ملے جو مول بھوت آسکتا ہے ان کی پوری ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ایوڈمنہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پر دو پارٹیاں کاثر کے کانگریس پارٹی اور ویڈیٹی پارٹی میں کڑا مقابلہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر جو مد آتا ہے دھیرے دھیرے مدوں سے بھٹکتے ہوئے ویڈیٹی اور خلدیس جسنوئی کہہ لیجی اس کو ہرانے اور جسانے میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دو طرح مد آتا سندھ پر مدان کے دوران دیکھا گیا ہے ایک ایسا مد آتا جو خلدیس کو جسانا چاہتا ہے دوسرا ایسا مد آتا ہے جو خلدیس جسنوئی یعنی کہ بھوے جسنوئی جو امیدوار ہے بیجیٹی اس کو ہرانا چاہتا ہے لیکن عدیس طرح جاگروک جو مد آتا ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ انہیں آج بھی آتا ہوتا ہے کہ انہیں اچھا سوچ تیجل ملے بچوں کی شکشہ کو لے کر جو دھرنے آدم پر میں چل رہے ہیں اس پرکار کی سمسطہ ہے ان کو نہ ہو سڑکوں کی یہاں پر سکتے بڑی سمسطہ ہے سڑکیں پورے آدم پر کی بات کی جائے بے حال سڑکیں ہیں ٹوکی ہوئی سڑکیں ہیں یہ مدرہ چینکیں ان کا ہے اس کے باوجود اگر بات کی جائے جو چار پارٹیاں مفشت اور پر یہاں پر چناؤ لڑ رہی ہیں جس نے بیجیٹی ہے کانگریس اور آم آدم پارٹی انہیں لو تو تمام چاروں پارٹیوں کو امیدوار یہاں پر اپنے اپنی قسمت کو لے کر کہ آج پردان مداتوں سے مل بھی رہے ہیں ان سے لگاتار چناؤ پر چار کے دوران انہوں نے اپنی اپنی بھی کی تھی مددینے کی لیکن یہ تو آدم پر کی جنتہ کا موڈ ہے چھت ہے تاریخ کو وہ اس کو اپنا پرچنی دی یہاں سے چونتی ہے مونیٹا بلکل انوپ اگر پشلی اپچناؤ پر ہم نظر ڈالیں اور اب اس اپچناؤ پر نظر ڈالیں تو مجھے لگتا ہے سب سے دلچست اپچناؤ آدم پر کا یہی اپچناؤ ہے کیونکہ جو چیزیں یہاں پر ہوئی ہیں اور جو سمی کرن بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کافی دلچست ہے کیونکہ آپ ابھی پارٹی کا انٹری لینا نئے وکلپ کے طور پر جنتہ کے سابنے آنا اور ساتھی ساتھ انہوں کا سترک ہونا وہیں کانگریس اور بیجے پی یہاں پر بازی جو ہے وہ پلٹی ہوئے نظر آ رہی ہے یا پھر کہیں نہیں بھی کچھ بھی کہنا ہے یہاں پر جلد بازی ہوگا کیونکہ کلدی بشنوئی جو ہے وہ بیجے پی میں شامل ہوئے بجنلال پریوار کا دردبہ مانا جاتا ہے لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ کانگریس کا گھڑ ہے تو کافی دلچسپ کافی یہ سفر رہا مدان تک اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ریزرٹ ہوگا وہ بھی کافی دلچسپ ہوگا بلکل بلکل مونکہ دیکھیں جو پرنام ہیں وہ چوکانے والے ہو سکتے ہیں کیونکہ شسلہ جو چناؤ آدم پور کا عام چناؤ تھا اس میں کلدی بشنوئی کانگریس کے امیدوار تھے اور لگاتار چاہے بجنلال کے لے کر کلدی بشنوئی تک کی بات کی جائے تو وہ کانگریس پارٹی سے چناؤ لڑتے رہے ہیں اور جت سے بھی رہے ہیں لیکن یہ پہلا ایسا ایک چناؤ ہے جس میں کلدی بشنوئی نے کانگریس سے صرف سیفہ دیا اور پھر بی جی پی میل میں سامل ہو اور بی جی پی میل نے اپنی بجائے اپنے بیٹے بھوے بشنوئی کو یہاں سے امیدوار بنایا اور بھوے بشنوئی یہاں سے چناؤ لڑ رہا ہے اب دو چیزیں یہاں پر ہیں کہ اگر کلدی بشنوئی کا گھڑ ہے یہ بجنلال کا گھڑ ہے تو پھر اس بار بی جی پی کا ساتھ ملنے کے بعد بھوے کی جیت نشطت ہو جائے گی اور اگر یہ کانگریس کا گھڑ ہے کیونکہ کانگریس پر یہاں پر لگاتا ہے اور بھوے بشنوئی کا پر جیتا رہا ہے تو ایسے میں پھر جائے پرکار جی پی ہے وہ کہیں کہیں ودھائیت چناؤ سکتا ہے لیکن عام آدمی پارٹی اور انیلو کی اگر میں بات کروں تو جس پرکار چناؤ پر چار شروع ہوا تھا مونکہ اس میں دیکھا جا رہا تھا کہ یہ پارٹیاں بھی چین پر چار پر سار میں پیچھے نہیں تھی لیکن سمیت بیت سا رہا اور جو جو مدان کی کسی نزدیک آئی کہیں کہیں تیسرے اور توس سے سانکی لڑائی عام آدمی پارٹی اور انیلو پارٹی جو ہر لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور خاص کر کے عام آدمی پارٹی کو دک کا اُس میں لگا جب اس کے سہیوں جب پیجری وال پرچار کیلئے نہیں آئے اس کے بعد عام آدمی پارٹی اور بھی جارہ ہم کہہ سنے ہیں تیسر کی ہوئی نظر آئی تو اب عام آدمی پارٹی اور انیلو تیسرے توس سے سانکی لڑائی لڑ رہی ہے لیکن سیدھا سیدھا مقابلہ جو ہے وی جے پی اور کانگریس میں ہاں پرچار میں کو مل رہا ہے لگا تار صبح ہے سات بجے مدان ترکریہ سوہ ہو گئی کے اور سیام کے سہے بجے پرچار کی مدان ترکریہ سلے گی اس میں مونکہ میں ایک بات اور میں جاتا ہوں سات بجے جو بھی مدان تھا پولنگ کی جو باؤنڈری ہے پولنگ سٹیسن جو بنائے گے اس کی باؤنڈری کے اندر اینٹری کر جائے گا اس کا مدان کروا جائے گا تریبا ایسی سٹیٹی ہو جاتی ہے کہ لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہے تو ایسے میں ایک نینے کہہ جاتا ہے کہ جو سب سے تیسے کا ریکسی جو مدانتہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک پرچی ایک خلپ نمبر دے دیا جاتا ہے اور اس سے پھر آگے ہوتے ہوئے اسے بھی خلپ دے دی جاتے ہیں اور تمام جو بھی سہے بجے تک باؤنڈری میں اینٹری کر جائیں گے ان کا مدان شروع آ جاتا ہے اب دیکھیں گے کہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو ٹائم ہے وہ کاتھ تریبا پونے دو گھنٹے کا سمیہ بستا ہے تو ایسے میں جو مدان کی پرکلیا میں ہیں کتنے مدانتہ ہیں آپ پوچھ کر کے اپنے مدانتہ سیوک کرتے ہیں شکریہ آپ کا بہت مہتوبون جانکاری آپ نے انوب دیا بنے رہی گیا آگے بھی آپ سم جانکاری لیتے رہیں گے لیکن فلالاوی کے لئے بہت بہت شکریہ آپ رکھ کریں گے دوسری بڑی خبر کا فریدہ باد میں راج کے بال ورشت مادمک ویڈیالے کے باہر جمع اوبر فلوسیور کا پانی بہت بڑی سمتیا بنی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس گندگی کی وجہ سے مکھی مچھر اور بدبو سے سکولی شاتر کو سکول آنے میں پریشتانی ہو رہی ہے جہاں شاتر اس گندگی کے ماحول میں اپنی پڑھائی پوری طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں وہیں آپ کو بتا دے سکول پریشتانی نے موقع اور لیکھت شکایا تو کہ ساتھ ساتھ میل پر بھی نگر نگم کو افغد کر آیا اس کے باوضود اس گم بھی سمسیہ کا ستھائی سمدھان نہیں ہو پایا وہیں انہوں نے نگر نگم سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس سمسیہ کا ستھائی سمدھان کیا جائے ہم نے موقع طور پر لکھت طور پر میل سے پرشت جی کو بھی بتایا ہے پرشت سر کو جسون سن جی کو اور اس کے ساتھ ساتھ نگر نگم میں بھی ہم نے میل کیلئی ہے اس کے بارے میں کہ یہ سیور کا جو پانی ہے بہار رکھتا ہے اور بچوں کو آنے جانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے اس کا انہوں نے سمدھان بھی کیا نکلوایا پانی لیکن پھر پانی بھر جاتا ہے بار 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 یہ کوئی ستھائی سمدھان تو اس کا بھی تک ہوا نہیں ہے ساپ ہونا چیئے سوپ ہونا چیئے ٹھیک ہونا چیئے محمد بھی ہونا چیئے یہاں پہ یہ دیلی پانی کب سے ہے یہاں پر یہ بارش بھی میں نے کب سے بھر جاتا ہے یہاں سے یہ کوئی ٹھیک کرنے نہیں آتا یہ بارش کا پانی ہے سیور سیور کئی بھرتا دیکھا جا رہا ہے سکول کے باہر جسے گندی کی کام بار لگا ہوا ہے یہاں پر پانی کھٹا ہوا ہے لگاتار شکایت کی گئی لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے آخر اس کے ذمہ دار کس کو مانا جائے سنجائے اب تک آواز پہنچ رہی ہے میری تو اوبر فلو سیور کا پانی سکول کے باہر جمع ہوا جس کے وجہ سے بدبو میں پڑھنے کے لیے مجبور ہیں چھاتر اور پڑھانے کے لیے ٹیچرز ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ لکھت موقع اور میل پر بھی شکایت کی گئی لیکن سننے والا کوئی نہیں اس اور کسی کا دھیان نہیں جاتا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد سے جہاں پر سکول کے گیٹ کے باہر سیور کا پانی کس طریقے سے اکٹھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں چھاتر یہاں پر بدبو میں پڑھنے کے لیے مجبور ہیں کئی بار شکایت کی گئی لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں سنجے کپتہ ہمارے سیوگی جڑ چکے ہیں سنجے لگاتار شکایتیں کی گئی لکھت بھی موقع بھی میل بھی کیا گیا لیکن باوضور اس کے کوئی بھی یہاں پر ریپلائی نہیں آتا ہے یہ کتنی بڑی لاپرواہی ہے پرشاہ سن کی اور اس کو ہم کیا مانیں اس کا ذمہ دار آخر کون ہے پھر دیکھیں مونیتا جو فریدواب نگر نگم کے جو اذیکاری ہیں وہ بلکل پوری طرح بے لگام ہو چکے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج دین نمبر کی جہاں پر بچوں کے ساتھ میں جو یہ سیور کا پانی ہے اس کو لے کر لگاتا بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں پرنسپل جس طریقے سے لگاتا گوہار لگا رہی ہے کہ ہم نے سمجھے لکھت روپ سے سکایت کی اس کے علاوہ میل کی اس کے علاوہ موقع روپ سے اذیکاریوں سے جا کر ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس بیماری کو ختم کیا جائے لیکن کہیں نہ کہیں جو اذیکاری ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کا ہی بے لگام ہو چکے ہیں دیکھیں مونیتا فرداباد سمارٹسٹی ہے یہاں پر سمارٹسٹی کے نام پر ٹیکڑو کروڑ روپے آ چکے ہیں جو سیر میں لگائے جا چکے ہیں اب اس کو ہم بڑھتی آوازی کا بوجھ کہیں یا پھر ہم کہیں کہ انہمت روپ سے جو سیروں کا وکاس ہو رہا ہے جو جہاں پر اوید کرسٹرکشن کو بڑاوہ دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک گھر میں جہاں پاس لوگ رہنے تھی یہ کہ وہاں چار فرور بنا دیے گئے ہیں وہاں پر دفتے پنگرد ہو گئے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ادھیکاریوں کی جو درست درستچار کی جو نیتی ہے اس کو لے کر پورا سیر برواد ہو چکا ہے پورا پر سیر نرک کے روپ میں تبدیل ہو چکا ہے اس سے پہلے ہم لگاتا عزرونہ گاو کی بات کریں سیر کے پاس ہیری پندرے ہی کی بات کریں جہاں پر سارے ادھیکاری بڑے ادھیکاری رہتے ہیں ججز رہتے ہیں وہ پورا پورا جو علاقہ ہے وہ سیور کے پانی میں ڈوبا رہتا ہے بڑے ادھیکاری چونکہ وہ گاڑیوں میں جاتے ہیں اور یہ چھوٹے بچے ہیں جو سکول کے باہر پیدل نکل کے جاتے ہیں تو سب سے ادھیک پریسانی کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پت رہا ہے چی مونی کا بلکل بھی یہ پہلا معاملہ ایسا نہیں ہے سنجے ہم نے کئی بار دیکھایا ہے سیور اوور فلو ہونے کی وجہ سے کئی حادثیں بھی ہوئیں کئی بار لوگوں کی جانے بھی گئیں ہیں لیکن باوردو جس کے نگر نگم کے لوگ جو ہیں وہ ان کی آنکھیں نہیں کھولتی ہے یہاں پر ضرورت ہے ان پر لگام لگانے کی تاکہ وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے ان پر کسی طرح کی کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے لیکن میں بلکل اچمبی میں ہوں کی لگاتار فرکار میڈیا جو لگاتار جو خبریں پر کافت کرتا رہتا ہے سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام چلتا ہے عدیقاریوں کو آئینہ دکھائے جاتا ہے موجود اس کے جب کبھی ان پر بہت زیادہ جب ہو اللہ مستا ہے تو یہ جھوٹی موٹی اس کی سفائی کر کے نکل آتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں سائی سمادان کی تو وہ سمادان کے نکالنے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں جبکہ سرکار کا کروڑا روپے ہم کے عدیقاری ہیں پتہ نہیں کہ جس گمنڈ میں ہیں کیا ان کے خلاف کوئی جاروائی نہیں ہوگی تو کہیں نہ پہنچے کہ مکہ منتری اگر ان سمجھنیاں کو سمادان نہیں ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سمجھنیاں مکہ منتری کے سامنے ان لوگوں دورہ تیز کی جائیں گی ان لوگوں کا سافتور پر یہ کہنا ہے بچوں کا بھی کہنا ہے سنجے کئی بار ہریانہ کے کیابنٹ منسٹرز اور کئی بار کئی نیتاؤں سے ہماری باتشیت ہوئی ہم نے انٹرویو بھی کیے خاص طور پر میں نے بھی تو کئی بار میں نے اس سمجھنے سے افغط کر آیا سبھی نیتاؤں کو جن سے بھی میری باتشیت ہوئی بولچن شرما جیسے بھی بات کی فرداباد سے وہ منتری ہیں لیکن باوضور اس کے انہوں نے آشویسن بھی دیا کہ آج کے بعد یا پھر آگے اس طرح کی شکایتیں نہیں ملیں گی باوضور کتنا ہلکے میں لیا جا رہا ہے بچوں کی پڑھائی کو یا پھر لوگوں کی جان کو خطرہ ہے کتنی سستی ہو گئی لوگوں کی جان نیتاؤں لوگ بلکل بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں مطلب ہم اس کو شاہسن پرشاہسن دونوں کی کمی مانیں گے دیکھئے بلکل مونی کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ پڑھلیت مولچان سرما جو کیبینیٹ منسٹر ہے کینڈری راجی منتری جو ہیں کہ سکانیہ سانگزت کے پوپال کو جانے ان کے سنگیان میں یہاں کی جو بدھائی کہ وہ بڑی پارنفل ہیں اس سے پہلے وہ کیس کا نام اپنا منسٹر رہ چکی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دوارہ سنگیان میں معاملہ لائے جانے کے باوجود عدیکاری کتنے لاپروا دکھائی دیتے ہیں یہ سوچنے کا بیچہ ہے اگر عدیکاریوں کی کاروائی کرتے ہیں اس کی لگاتار سکایتیں جو یہ جس طریقے کی بیوستہ ان لوگوں نے ان بچوں کو سکولوں کے سامنے سوپرک کی ہے اس کی سکایتیں لگاتا لکھت میں دی جا رہی ہیں باوجود اس کے کل کاروائی نہیں ہو رہی تو یہ سوچنے کا بسہ ہے کہ یہ عدیکاری راجمیتک روپ سے کہیں یا ہم کوئی اور کاراں ہو سکتا ہے کس نے مجبور دکھائی دیتے ہیں اگر یہ کام نہیں کرتے ان کا ٹرانسپر کیا جائے دوچھے عدیکاری آئے وہ اس معاملے کو دیکھیں وہ ان سمسیوں کا سمادان کریں لیکن کہیں نہ کہیں سب کچھ فرکار کے سریعان میں ہونے کے باوجود ان سیور جو گندہ پانی ہے ان سے ان بچوں اور آستاس کے جو سہر سہر کی پوس علاقے ہیں ان لوگوں کو چھٹکارا نہیں مل پا رہا ہے تو یہ فردواز کے لیے بڑا فرمتہ بسہ ہے جی مونی کا شکریہ آپ کا سنجے بہت مطلبوں جہنکاری آپ نے دی ہے اور ضرور اس معاملے پر شہسن پر شہسن کو سوچنا چاہیے اور تاکہ چھاتروں کو اور ٹیچرز کو یہاں سے جو سمسیہ ہے اس سے نجات ملے چلے بروک کریں گے اگلی خبر کا کرنال میں پولس کو بڑی کامیابی ملی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جنلہ اناج منڈی میں دھان خرید گھوٹالے کے آروپ میں منڈی سچیب پون کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کرنال کے جنلہ اناج منڈی میں سی ایم فلائنگ نے چھاپی ماری کی اس دوران چار رائس ملر کی چانچ کی جس کے بعد قریب پینسٹ ہزار کوئنٹر دھان کا ریکارڈ نہیں ملا اسی دوران پولس نے چار رائس ملروں کے خلاف معاملہ درج کر کر لیا تھا اور فلال منڈی سچیب پون کو گرفتار کر لیا اور اس پورے معاملے کی جانچ میں چھوٹ گئی ہیں مارا سی ایم فلائنگ نے ایک ریڈ کی تھی اس میں کو ٹھالا پایا گیا تھا منڈی سیکٹری اور کافی کرمچاری اور آڈ تیو خلافی ایف آیار درج کی گئی تھی اس میں کل منڈی سیکٹری کو گرفتار کر کے دو دن کا پولیس رمانڈ لیا گیا اس سے گہر آئی سے پوچتاج کی جائے ہسار میں ایک یوک کا شب ملا شب ملنے سے لوگوں میں دہشت کا محول ہے آپ کو بتا دیں کہ سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو کب سے ملے کر پوست مارٹم کے لیے اسپتال پھیج دیا گیا پولیس اس پورے معاملے کو جانچ اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے پرطال کر رہی ہے کہ آخر اس یوک کے ساتھ کیا ہوا پھلحال یوک کا شب ملنے سے لوگوں دہشت میں ہیں شب کا پوست مارٹم کے لیے اسپتال پھیجا گیا پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے تو حسار سے ہی جانکاریاں پر پہنچا رہے ہیں جہاں پر ایک یوک کا شب ملنے سے لوگوں میں دہشت کا محول ہے شب کو پوست مارٹم کے لیے بھیجا گیا یہ شخص یہاں تک کیسے پہنچا اس کی ملتیو کیسے ہوئی ان تمام سوالوں کی جواب پولیس تلاش رہی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر جانچ پرتال کر رہی ہے اس بولٹن میں تائیں آپ دیکھتے رہے ہیں خبر نمسکال